اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریل پیکٹیکل یوروپ چینل کی توصل سے آپ دوستوں کی حتبت میں حاضر ہیں یہ جناب ایک بوٹی ہے نام تو ہمیں اس کا نہیں پتا یہ دیکھ لیں یہ ہر گھر میں یہاں باہر آم زمینوں میں پائی جاتی ہے آج ہم اس بوٹی کے ساتھ ایک نیلہ کا ایکسپریمنٹ کریں گے اس بوٹی میں جو آپ کا نیلہ بنے گا وہ آپ کا مٹیالے سے کلر میں ہوگا سرخی مائل ہلکا سا اور وہ نیلہ آپ کا جاری ہوگا تو چلتے ہیں ایسے کرنا ہے آپ نے جناب کہ میرے پاس تو یہ بیکر تھا تو میں نے یہ بیکر اوپر وزن کرنے کے لیے اس کو رکھ دیا یہ جناب وہ بوٹی ہے آپ اس کو اکھار لیں اکھارنے کے بعد یہ دیکھ لیں آپ بوٹی اس کو اچھی طرح دیان میں رکھ لیں یہ بوٹی ہے جناب یہ نا آپ کو اپنے گھر کے اردگرد بھی مل جائے گی تو ہم اس کا وزن کرتے ہیں یہ جناب ہم نے لے لی یہ دیکھتے جائیں ذرا یہ پہلے ہمیں نا یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب چاہیے اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ لیں جناب یہ ہم نے لے لی یہ جناب ہمارے پاس اب نیلہ ہے یہ آئی سی آئی کیا ہے تو آپ نے اس میں سے نا اچھا سا کوئی پیس لینا ہے جو اکسائیڈ نہ ہوا ہو جو پورا مکمل جو ہے نا وہ سارا نیلے کا نیلہ ہو تو میرے پاس یہ کافی تھا تو میں اس سے کوئی اچھا سا جو دانا ہے وہ اٹھا لیتا ہوں نیلے کا جو پہلے والا تو زیادہ وزن کا تھا یہ دوسرا دیکھ لیں یہ ستائیس گرام ہے تو جی اب ہم اس کو اس بوٹی کا اچھی طرح سے کوٹ کے نگدہ بناتے ہیں اور دوستو یہ بات یاد رکھیں یہ ہم نے وزن لیا تھا ستائیس گرام اور ہمیں اس سے آٹھ سے دس گرام جو ہے نا یہ نیلہ ملے گا تو یہ نیلہ بھی جو ہے نا یہ کام کا ہوتا ہے اس میں سے آپ کا چاہے آپ کا یہ صرف کافر ہے یا یہ آپ کا جو ہے نا آپ اس کو گندک بولیں جو بھی کچھ بولیں لیکن ہمیں اس میں سے صرف پانچ گرام کی ضرورت ہوگی لیکن یہ ہمیں ملے گا تقریبا نا آٹھ گرام نو گرام یا دس گرام تک ہمیں یہ مل سکتا ہے جب ہم لاسٹ کو پر اس کو نا نکالیں گے تو دیکھتے ہیں جی یہ کتنا نکلتا ہے تو یہ دیکھ لیں جناب اس کو اچھی طرح سے آپ نے کوٹ کوٹ کے نا تو اس کا آپ نے نگدہ بنانا ہے اچھی طرح آپ اس کو کوٹیں تو یہ دیکھ لیں جی یہ اس بوٹی میں آپ کا جو نیلے کا کاپر ہوگا وہ آپ کو سات آٹھ یا دس گرام تک مل سکتا ہے تو آپ نے اس کاپر سے ہی کام لینا ہے تو ابھی تک جو ہمارے چینل کے اوپر جو نئے آنے والے آہ ویور ہیں وہ جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں اور بیل نوٹفکیشن آل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ ان تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں پھر دیکھیں یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو کوٹنا ہے اس طرح یہ ایک چٹنی نماز جو نگدہ سا ہے یہ بن جاتا ہے تو اس بوٹی میں پانی کی مقدار جو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پوٹی جا سکتی ہے اس کے پانی کے ساتھ جو ہے نا ایک اور بھی آپ کو یہاں پہ بات بتاتا جاؤں اس کے پانی کے ساتھ آپ کا جو پا رہا ہے نا وہ بھی قائم و نار ہوتا ہے اور آپ کے نشادر بھی اس سے قائم و نار ہوتی ہے دیکن بوٹی کا جو نام ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا تو اگر کسی دوست کو بھائی کو اس بوٹی کا نام بتا ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائے تاکہ ہمیں بھی جو ہے نا ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو یہ دیکھ لیں جی آدھا نگدہ نیچے رکھیں اس کے اوپر یہ نیلے کی ڈیلی رکھ دی تو اب ہم جو باقی ہمارے پاس جو نگدہ ہے وہ ہم اوپر ڈالیں گے اور یہ نگدہ آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ آپ کی کجی جو ہے نا یہ فل اوپر تک بر جائے اور آپ کوشش کریں کہ آپ دروگنی کو جی نہ لیں آپ یہ جو کچھی کو جی ہوتی ہے یہ لیں کیونکہ ہمیں اس کا جو کپر ہے نا وہ چاہیے ہمیں اس کی گندک سے کوئی کام نہیں ہے اور یہ ہمیں بوٹی سے کپر اس کا چاہیے یہ ہمیں پہلے جو میں نے بنایا تھا یہ میرا بہت ہی مجرب عمل ہے تو پہلے جو میں نے جتنی بار بھی بنایا تھا تو اس میں یہ ملتا ہے تقریبا نو گرام آٹھ گرام سات گرام بعض دفعہ ساڑھے نو گرام کے قریب بھی ملتا ہے تو ہمیں اس کپر کو آگے جو ہے نا وہی استعمال بھی لانا ہے یہ ہمارا وہ نگدہ جو کم پڑ گیا وہ پوری مکمل فل نہیں ہوگی جی تو اب ہم مزید اس میں وزن کر کے شامل کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پھر وزن کے حساب سے یاگ دینی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ ہم نے مزید نگدہ لے لیا بوٹی لے کے اس کو ہم پھر دوبارہ کوٹیں گے کوٹنے کے بعد جو باقی ہمارے پاس جو کجی میں حلا ہے اس کو ہم نے اسی کے ساتھ بڑھنا ہے یہ جناب ہمارا نگدہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہماری کجی اوپر سے حالی ہے جب بھی آپ حیال رکھیں جب بھی آپ کوئی عمل کریں تو اس میں آپ کو حیال یہ رکھنا ہے کہ مکمل فٹ ہونی چاہیے کجی وغیرہ آپ کا دابو ہے آپ کا نگدہ ہے وہ آپ اس میں نہ مکمل فٹ آنا چاہیے تو یہ لیں جناب یہ ہم اس کو دباتے ہیں تو یہ دیکھئے گا بعد میں یہ پانی بہت زیادہ چھوڑے گا جب ہم اس کو اوپر سے مزید دبائیں گے تو یہ دیکھئے گا یہ کس طرح پانی چھوڑتا ہے یہ آپ سائلو سے اچھی طرح جو ہے نا یہ اس کو بند کریں اگر آپ اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیلہ جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ کعپر کے ساتھ آپ کو نیلے کی گندک بھی ملے تو اس کے لیے آپ کو رغنی کو جی لینی ہوگی اور اس کے لیے آپ کو ایک پاؤ کا نگدہ اور تین کلو کی آگ دینی ہوگی لیکن ہمیں یہ نیلے کا جو کعپر ہے اس بوٹی کے ساتھ نکالا ہوا وہ چاہیے تو یہ آگے جاری جو شنگرف ہے اس کو اوپر یہ کعپر کام کرے گا یہ کعپر اس میں سے جو نکلے گا وہ جناب پارے کے ساتھ بہت پیارا عمل کرتا ہے یہ دیکھ لیں یہ کس طرح یہ پانی چھوڑ رہی بوٹی بہت آسانی کے ساتھ یہ اس کا پانی بھی آصل کیا جا سکتا ہے جو کہ پارے کو قائم و نار بناتا ہے یہ دیکھیں کس طرح یہ پانی اس کا نکل آیا ہے یہ دیکھیں اور یہ بوٹی جو انہیں یہ پھر آپ کو بتاتا چلو کہ یہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ بوٹی آپ کو میسر نہ ہو ہم نے نکدہ کچھ زیادہ ہی لے لیا حیر چلیں کوئی بات نہیں اب ہم اس کے اوپر جو ڈکن ہے نا وہ ہم اس کے اوپر اب ڈکن نہیں لگائیں گے ہم آپ کو اس کی ایک اور طریقہ کے لئے حکمت کا آج بتاتے ہیں یہ صرف آپ نے مٹی کے ساتھ اس کو گل کرنا ہے اس کا ڈکن لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آگے آپ دیکھئے آپ لگانا چاہے ڈکن آپ لگا سکتے ہیں لیکن میرا جو طریقہ ہے میں اسی کے مطابق یہ عمل کروں گا دیکھیں یہ کس طرح پانی چھوڑا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا یہ دبا دیں یہ دیکھیں کتنا پانی ہے اس بوٹی میں یہ آپ ایک دن میں کئی لیٹر پانی اس بوٹی کا نکال سکتے ہیں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے اس بوٹی کے پانی کے ساتھ آپ سیمبل فار کو کھرل کریں سو گھنٹہ تک تو وہ آپ کا خوراکی بہت اعلیٰ درجہ کا کام کرتا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو اچھی طرح سے دبانا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ جو علم ہے یہ جو ہمارے پریکٹیکل ہیں یہ آپ کے علاوہ باقی بھی تمام دوستو تک پہنچ سکیں اور جو اس سے فائدہ اٹھائے وہ ہمارے حق میں دعا کریں تو ہم آپ کے لئے اسی طرح مزید اچھے اچھے پریکٹیکل آپ کے لئے ریکھیں آئیں گے آپ کے پاس کوئی نسکہ آئے تو آپ اس کا پریکٹیکل نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں ایک منٹ میں وہ نسکہ بتائیے تو ہم آپ کو جو ہے نا اس کا پریکٹیکل کر کے آپ کو اس پرزلٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمیں اوپر ڈکن رکھا تھا لیکن یہ نا صحیح نہیں ہے اوپر اس میں ہلا بچتا ہے تو اب ہم اس کو مزید دبا کے تو دیکھیں گا ہمارا جو گل کا طریقہ ہے جو اس کو ہم گل حکمت کرتے ہیں اگر آپ کو بھی کبھی ایسا کرنا پڑ جائے تو آپ بھی اس طرح ڈکن کے بغیر گل کر سکتے ہیں یہ ہم نے ایک پارٹی میں رکھ دی ہے اس کو جی کو یہ ہمارے پاس مٹی ہے جو عام مٹی ہے آپ نے اس کو کچھ گوننے بغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑی سی مٹی کر کے یہ دوڑتے جائیں ایک تو یہ اس کا پانی خوشک کرتی جائے گی یہ بوٹی کا پانی ہے اور دوسرا جو ہے نا یہ وہاں پہ اپنی جگہ بناتی جائے گی یہ اسی طرح نا اس کے اوپر ایک تیس ہی بن جائے گی اور یہ آپ کا ڈکن کا کام بھی کرے گی اس کے بعد بس اس کو جوانا آپ اس طرح درندرم ہاتھوں سے دبائیں یہ پانی کو مٹی چوس کے تو ایک جوانا وہ گارہ نما بنے گی یہ ابھی مزید اوڑ ڈالیں گے تو یہ بھی آپ نے طریقہ جو ہے شاید پہلی باری دیکھا ہو اس طرح بھی جو ہے نا وہ بینہ ڈکن کے جو ہے اس کو گل کیا جا سکتا ہے اب اگر آپ کے پاس کوئی عمل ہو تو اس میں اس طرح کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کا ڈکن اس کے اوپر ہٹ نہ آئے تو آپ اس طرح اس کو گل کر سکتے ہیں بس اس کا اس کو وقت زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس کو خوشک ہونے میں چار سے پانچ دن جو ہے وہ لگ جاتے ہیں تو ابھی تو ہیر دوب گئرہ بھی جو ہے وہ اچھی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کتنے دنوں میں خوشک ہوگی لیکن اس کو کم از کم جو پہلے میں بناتا تھا تو اس کو پانچ سے چار دن چار پانچ دن تو مکمل لگ جاتے ہیں اس کا سوکنے میں آپ نے اس کو اوپر سے دبا کے دیکھنا ہے یہ نرم نہ ہو تو جب یہ اچھی طرح سے سوک جائے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے نا وہ چھ سات کلو کی آگ دینی ہے اگر آپ کا ایک پاؤ نگدہ ہو تو آپ اس کو پانچ کلو کی آگ دین درمیان میں رکھ کے نہیں تو آپ اس کو چھے کلو کی بھی آگ دینے یہ ہم نے اس کو گل کر لیا جی یہ دیکھ لیں یہ مکمل جو ہے یہ گل ہو چکی ہے ہم نے اصل میں ویڈیو لمبی ہو رہی تھے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا شارٹ کیا ہے لیکن اصل جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچے گا تو یہ دیکھ لیں اب ہم اس کو نا آگ دیں گے تو آگ کے لیے آپ کھڑا بنا لیں آپ اس طرح انٹے بغیرہ لگا کے تو آپ اس آدھے جو اپلے ہیں وہ آپ نیچے ڈالیں اس کو اوپر آپ کو جی رکھیں پھر باقی اوپر منار نمہ آپ نے اپلے لگا دیں اور اس کو آگ لگائیں گے تو یہ دیکھتے جائیں ہم آپ کے لیے جو بھی نسکہ انشاءاللہ لے کے آئیں گے جہاں تک ہم نے کیا ہے وہ مکمل آپ وہاں تک کریں انشاءاللہ ہوتا ہے اور اسی طرح جو یہ نیلے سے جو کاپر یہ بوٹی کے ذریعے جو نکلے گا یہ سات آٹھ یا نو یا دس گرام تک نکل سکتا ہے یہ ہم آپ کو اس کا وزن کر کے بھی دکھائیں گے کہ یہ کتنا نکلے گا تو آپ اس کو ایک سو بیس یا ایک سو پچیس گرام نکال کے تو آپ اس میں ایک طولہ شنگرف کی ڈلی رکھ کے تو آپ اس کو پکائیں گے تو شنگرف آپ کی قائم النار ہوگی اور اس کی اور بھی کافی سارے کام ہیں لیکن ہم نے صرف یہ آپ کو چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کر کے دکھانا ہے لازم نہیں کہ جو نیلہ سفیدی ہو یا جو نیلہ باوزنی نکلے تو وہی کام کرتا ہے ہر نیلہ جو ہے وہ کام کرتا ہے ہر چیز کام کرتی ہے بس کام لینے والا ہو کیمیا میں کوئی بھی جو آپ کی چیز ہے نا وہ ضائع نہیں ہے میں اکثر اوقات دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جو بھی چیز بن جائے اس کا بس کوئی کام جو ہے نا لوگوں کو پتا ہو کہ اس سے کیسے کام لینا تو وہ کام دیتی ہے ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بناتے ہیں اور بنانے کے بعد ہم اس کو باہر پھینک دیتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں بنی یہ باوزن نہیں نکلی تو یہ دیکھ لیں جی یہ ہم نے چھوٹی اس کی لگا دی اپلوں کی یہ ہمارے پاس سات کلو اپلے ہیں جی کیونکہ ہمارا نوودہ جو ہے وہ ایک پاو سے زیادہ تھا اور میں کھڑا نہیں نکال سکا میں نے چک کیا تھا تو زمین جو اندر سے گلی تھی اب بھی اچھی دن ہوئے بارشیں کو ہوئے تو بھی زمین گلی تھی تو اس وجہ سے یہ انٹل لگائی تھی یہ دیکھ لیں آپ نے اس طرح اس کی چوٹی بنانی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو پلاسٹک بیگ ویرہ رکھیں آپ جس طرح اب اس کو آگ لگانا چاہیں آپ اس کو آگ لگائیں یہ ہم نے پلاسٹک بیگ کے لیے اس کو آگ لگا دی تو ابھی ایک آگ جو ہے نا یہ کافی وقت جلے گی اور یہ اوپلے جو ہیں یہ ہمارے پاس جنگلی ہیں کیونکہ ہمارے در اوپلے نہیں ملتے تو ہم نے یہ باہر سے اکٹھے کی یہ ہیں تو یہ دیکھیں ابھی کچھ دیر کے بعد یہ اس کی کنڈیشن ہے ابھی بھی یہ آگ جو ہے یہ جل رہی ہے یہ دیکھیں ذرا اب یہ آگ تھنڈی نہیں ہوئی آپ اس کو مکمل تھنڈا ہونے کے بعد کو جی کو نکھا لیے گا تو دیکھیں گے ہم بھی کہ اس میں سے سات آٹھ نو یا دس گرم نکلتا ہے یہاں اس سے زیادہ نکلتا ہے یہ آپ کے نیلے میں جتنا کعپر ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ یہ پوٹی کی مدد سے آپ کو ملے گا تو یہ جو آپ کو کعپر ملے گا اس میں ہلکا سا زنگار بھی ہوتا ہے تو اگر کوئی دوست اس کا یہ اس طرح کا کعپر لے کہ اس کو گندک اور نشادر کے ساتھ اس کے آگے عمل کر لے تو اس کا یہ مزید اکسیری دابو بنے گا تو آگے سب دوست جانتے ہیں کہ اس سے کس طرح کام لینا ہے یہ جی ہماری آگ تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو جی کو نکال کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلیا جی اور کیا نکلتا اس میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تھوڑی سی ابھی گرم ہے مکمل ہے تھنڈی نہیں ہوئی لیکن ہم آپ کو نکال کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے گا گل بھی کس طرح کی جو ہے نا یہ اچھی ہوئی ہے اب ہم اس کو توڑتے ہیں گل کو ہم توڑتے ہیں یہ توڑ کے تو اس کو اندر سے نکالتے ہیں اور نکال کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملتا ہے آپ کا نگدہ اس میں سے سکڑا ہوگا بہت کم ہو چکا ہوگا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا نیچے چلا گیا نگدہ حالانکہ یہ کتنا تھا اس وقت فل ہو گی تھی ہنڈی جو تھی یہ کجی جو ہے ہم اس کو پھلتے ہیں زمین کو اوپر تو ابھی یہ گرم ہے اس کو ہاتھ تو ہر نہیں لگ رہا آپ جب بھی عمل کریں تو آپ اس کو نا ایک اور بھی بات یہ اس کے آپ نا دھویں سے بچیں اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کریں تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو نکالیں لیکن ہم نے تو ہر جلدی کی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں آگے آپ اپنی ترقیب سے کریں یہ دیکھیں جی یہ نگدہ ہے جو جلا ہوا ہے اس کو ہم کسی چیز کی مدد سے جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نگدہ جو ہے یہ کوئلہ بن کے سخت بن چکا ہے تو یہ اس طرح تو حیر نہیں نکلے گا تو ہم نے اس میں سے اتعاد سے ہی نکالنا نیلہ بھی تاکہ وہ نیلہ جو ہماری رلی ہے وہ اسی طرح کیسی طرح ہوگی لیکن اس میں سے آپ کو وزن جو ہے وہ سات آٹھ نو اجدس گرام تک ملے گا تو دیکھتے ہیں ہم اس میں سے کیا ملتا ہے اور اس کا کتنا وزن ہے آپ کو ہم انشاءاللہ اس کا وزن بھی کر کے دکھائیں گے ہر چیز کام کرتی ہے بس کچھ کام لینے والا ہو تو یہ جو آپ کا نیلہ نکلے گا یا نیلہ کا جو کافر ہوگا تو آپ کو یہاں سے ملے گا یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے آگے آپ اس کو سفید بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں سے متضابِ گندک اڑائیں گے تو یہ مزید آپ کا اکسیری ہو جائے گا آپ کو ہم جو ہمارے علم میں جو باتیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ان سے بھی اگاہ کرتے رہیں گے ایک بار یہ نیلہ نکال لیں تو ہم آپ کے لئے مزید جو ہے نا وہ اسی طرح کے اچھے اچھے پریکٹیکل اور آپ کی جانکاری کے لئے جو چیزیں ہوں گی وہ مزید لے کے آئیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کجی ہو گئی آجی حالی تو اب دیکھتے ہیں اس نگدہ میں سے نیلہ ہمارا کدھر گیا ہے یہ جو نگدہ تھوڑا سا نگدہ جو ابھی ہمارا جلہ نہیں وہ ابھی کچھا ہے نگدہ ہم نے اس کو جلدی نکال لیا اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کو کھڑے کی آگ دینی تھی لیکن ہم نے ایسے انٹے بغیرہ جان وہ رکھے تو اس کا بس جگاڑ ہی کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں جی حیر ہمیں نیلہ تو اس میں سے یا نیلہ کا جو کھاپر ہوگا وہ کہیں نہیں جاتا وہ تو ہمیں ضرور ملے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے آپ اس کو احتیاط کے ساتھ نکالیں اور یہ بعد دفعہ جب آپ اس کو توڑیں گے نا تو یہ آپ کا تھوڑا سفید بھی ہوتا ہے اندر سے آپ اس کو کھرل کریں گے تو یہ ایسے براؤن سے کلر میں سرخی مائل ہلکا براؤن اس طرح کا کلر اس کا آ جاتا جو سیائی مائل ہوتا ہے یہ جناب ہماری ڈلی ہے جی یہ کافی ہلکی لگ رہی ہے ابھی گرم ہے اور یہ وزن میں تو ہر ہلکی ہے اب دیکھتے ہیں اس کا کتنا وزن ہے تو آپ کو اس کا وزن بھی کر کے دکھاتے ہیں یہ ہے جی ہمارا آٹھ گرام ہمارا یہ ٹھیک نکلا جی اور یہ سرخی مائل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کچھ کانٹے میں فرق ہے لیکن یہ سات آٹھ نو یہاں تک جو ہے نا یہ دس گرام تک بھی نکلا ہے جتنا آپ کے نیلے میں کعپر ہوگا وہ آپ کو ملے گا تو یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھ لیں یہ سرخی مائل سا کلر ہے میرے حال سے تو یہ انیلے کا کعپر ہی ہے سارا تو آپ کے علم کے مطابق یہ کیا چیز ہے وہ بھی آپ کے ممنٹ میں بتائیں یہ دیکھیں جی یہ توڑنے سے اندر میں اندر سے سفید نکلا ہے یہ دیکھ لیں ذرا اوپر سے سرخی مائل اس کی تا ہے اور اندر سے یہ سفید ہے اور وزن اس کا کم ہوتا ہے تو آپ کو ہم انشاءاللہ اکسیری نیلہ بھی بنا کر دکھائیں گے تو یہ بھی ہر اکسیری نیلہ ہے یہ بھی جاری ہے نیلہ یہ بلکہ کعپر جو ہے یہ جاری ہے بس اس کا کام لینے کا طریقہ لگ گیا اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں جی یہ دیکھ لیں جی یہ دیکھیں یہ ایسے نا مٹیالے سے کلر میں براؤن سے کلر میں بلیک براؤن کلر میں آ گیا ہے ہمارا تو یہ ہے جی ہمارا نیلہ یا نیلے کا کعپر جسے ہم آگے انشاءاللہ کام لیں گے آپ اس کو بنائیں اور آپ اپنے اکل و فیم سے اس سے کام لے سکتے ہیں تو یہ مت گبرائیے کہ کوئی بھی چیز اگر وزن میں کام ہو تو وہ کام نہیں کرتی یا اس طرح کے نکلے تو وہ کام نہیں کرتی بائی جن بس کام لینے والا ہو تو وہ اس چیزوں سے کام لے سکتا ہے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ باوزن ہی نکلے یہ دیکھ لیں جی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں شکریہ و السلام